یہاں پہ مجھے پھنگر کی جمین پہ ہم پیر نہیں رکھیں گے ہم گاڑی سے یہاں سا واپس جائیں گے جب یہ اندولن فتح ہوگا اس کسان اور دیس کے جوان کی جیت ہوگی جب ہی ہم یہاں پائیں گے اتیچار بہت ہے یہاں پہ پولیس فورس کے لوگ بھی ہوں گے یہاں پہ پولیس فورس کے لوگ ہیں ان کی سیلری پچیس اور تیس ہزار روپے ہیں ڈوٹی وہ چوبیس گھنٹے دیں گے ماشٹر جو پرائیمری کا ٹیچر ہے اس سے آدھی سیلری ان کی ہوگی وہ آواز نہیں اٹھا سکتے ان کی آواز کو دبا جاتا ہے ان کا جو کواٹر ہے وہ پانسو چھسو فٹ میں ہے ان کے کواٹر بڑے بڑے ہیں ان کی سیلری بھی ٹیچر کے برابر ان کی سیلری ہو وہ ڈوٹی دیتے ہیں چوبیس گھنٹے جتنے بھی سرکاری کرمچاری ہے ان کی پینسن ختم کروگے ایم پی ایم ایل ایو کی پینسن لوگے دو دو تین تین کرمچاریوں کی پینسن ختم کروگے آپ دیش میں پرائیوٹیشنز کروگے تو روجگار ختم ہوگے ہماری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی جو بڑی بڑی کمپنی سٹھ سٹھ ہزار اور ایک اگلاک کروڑ روپیا سرکار کا لے کے اور بھاگ جاتی ہے انہی کوئی پھر بڑی بڑے سنستائے میچ رہے ہیں وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے اگر پورے ہمارے سنستاؤں کے ریلوے بکری ہے ریل کے ساڑھے چار لاکھ کرمچاری بے روجگار ہوں گے میں نے جو سپائی کرمچاری ہے ان سے بات چیت کری ریلوے کے یا کسی بھی نگر پالکہ کے ہوں پانچ اور چھہ جار روپے میں وہ سپائی کرمچاری بارمیک سماج کے لوگ نوکری کریں گے ہاں پہ اگر ٹھیک کا پرتا ہوگی تو روجگار جائیں گے اگر پرائیویٹ کمپنی کے ہاتھ میں یہ کمپنی آ جائے گے جس طرح سے ریلوے گئی ساڑھے چار لاکھ کرمچاری بے روجگار ہوں گے جو ریڑی پٹری کے لوگ اپنا روجگار چلاتے تھے وہ ساڑھے چار کروڑ لوگ ہیں وہ بے روجگار ہوں گے بڑی بڑی ایموجین جیسی کمپنی آ رہی ہیں جو اس دیس میں ویاپار کریں گی اس دیس میں مول کھلیں گے وہ ہمارے مزدور بھائی کہاں جائیں گے یہ ان کی بھی لڑائی ہے یہ لڑائی جتنی بھی سنسائے بکری ہے اس کی لڑائی ہے اور آپ نے اگر کی حرم بات بتا دینا چاہتے ہیں یہ لڑائی شروع ہوئی تین کالے کانون سے یہ لڑائی شروعی ایم ایس پی پہ گارنٹی کانون سے ہم نے ایک ہی جلے کا ایک ڈاٹا بھار سرکار کو دیا یہاں اتر پردیش کے ادھیکاریوں کو دیا یہاں کے مکھے منطری کو دیا رامپور جلے میں جو منشوری دھان کی خرید ہوتی ہے وہ بیہار میں پیدا ہوتا ہے اس کو بیچتے رہا یہاں پہ وہ پنجاب جاتا ہے ہریانہ جاتا ہے بڑے ویاپاری کا دھان فسلے ایم ایس پی پہ بکتی ہے کسان کی دس سے اور پندرہ پرسنٹ بکتی ہے یہ آپ کو سمجھنا ہوگا پون نوپ سے فسلوں کے دام نہیں تو ووٹ نہیں یہ نعرہ لگانا پڑے گا فسلوں کے دام نہیں تو ووٹ نہیں جب تک اس سرکار کو ووٹ کی چوٹ نہیں دو گئے یہ دنوں بہاری لوگ ہیں ان کو یہاں سے جانا ہوگا امیت سہا موڈی اجوگی یہ چناؤ جیت کا ہے یہ اترہ کھنڈ سے چناؤ جیت کے پردہان منتری بنے کوئی احتراج نہیں اترہ پردیش کی جمین سے جیت کے گجرات میں گنڈا گردی کے دم پہ آنا ہو وہاں پہ پولیس اسٹیٹ ہے وہاں پہ جیت کے دل کا پردہان منتری بنے کوئی احتراج نہیں ہے لیکن اترہ پردیش کی جمین پہ یہ دنگا کروانے والے لوگ ہیں ان کو یہاں پہ برداس یہاں کی جنتہ نہیں کرے گی